تیرویں صدی عیسوی کے آغاز میں شمال مغربی ایشیا کی چراغاہوں سے ایک ایسا بگولہ اٹھا جس نے دنیا کی بنیادوں کو تہوبالہ کر کے رکھ دیا چنگیز خان کی صفاق دانش کی رت پر سوار منگول موت اور تباہی کا نکارہ ثابت ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے بعد شہر علاقے کے بعد علاقہ اور ملک کے بعد ملک ان کے آگے سر نگون ہوتے چلے گئے محض چند اشروں کے اندر اندر خون کی ہولی کھیلتے خوپڑیوں کے مینار کھڑے کرتے ہستے بستے شہروں کی راہ کھڑاتے چنگیز خان کے جرنیل بیجنگ سے ماسکو تک پھیلی دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی متصل سلطنت کے مالک بن گئے اپنے عروج کے دور میں منگول سلطنت تین کروڑ مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی آج اس علاقے کی کل آبادی تین عرب نفوس پر مشتمل ہے لیکن چنگیز خان کی کامیابیاں صرف میدان جنگ تک محدود نہیں تھی ایک اور میدان میں بھی اس کی فتوحات اتنی ہی حیرت انگیز ہیں چند برس پہلے ایک جنیاتی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ سابق منگول سلطنت کی حدود میں رہنے والے آٹھ فیصد کے قریب مردوں کے وائک روموسومز کے اندر ایک ایسا نشان موجود ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ منگول حکمران خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس تحقیق سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دنیا میں تقریباً ایک کروڑ ساٹھ لاکھ مرد یا دنیا کے مردوں کی کل تعداد کا زیرو اشاریہ پانچ فیصد ایسے ہیں جن کے خون کا رشتہ اوپر جا کر چنگیز خان سے جا ملتا ہے پاکستان میں یہ مخصوص نشان ہزارہ قبیلے کے افراد کے ڈی این اے میں پایا جاتا ہے جو ویسے بھی خود کو منگول کہتے ہیں اس کے علاوہ مغل چغتائی اور مرزا نامو والے بعض لوگ بھی اپنے آپ کو منگول نسل کا بتاتے ہیں چنگیز خان نے خود درجن و شادیاں کی اور ان کے بیٹوں کی تعداد دو سو بتائی جاتی ہے پھر ان میں سے کئی بیٹوں نے آگے جا کر حکومتیں قائم کی اور ساتھی ساتھ وسیع و عریض حرم رکھے جہاں ان کے بڑی تعداد میں بیٹے پیدا ہوئے مشہور تاریخدان ملک اتا جوینی اپنے کتاب تاریخ جہاں گشائی میں چنگیز خان کی موت کے صرف تیتی سال بعد لکھتے ہیں اس وقت اس کے خاندان کے بیس ہزار افراد عیش و عشرت کے زندگی گزار رہے ہیں میں اس کے بارے میں مزید کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ ایسا نہ ہو اس کتاب کے کارئین اس کے مصنف پر مبالغے کا الزام لگا لیں اور یہ کہنا شروع کر دیں کہ اتنے مختصر وقت میں ایک شخص کی اتنی زیادہ اولاد کیسے پیدا ہو سکتی ہے اس موقع پر ہمارا سامنا تاریخ کی ایک حیران کن اور انوکھی ستم زریفی سے ہوتا ہے جب چنگیز خان کی عمر ساٹھ برس سے تجاوز کر گئی تو انہوں نے اپنے خیمے میں اپنی پہلی بیوی اور ملکہ آ لیا بورتہ خاتون کے بطن سے پیدا ہونے والے چار بیٹوں جوچی، اغزائی، چغتائی اور تولی پر مشتمل خصوصی مجلس کرولتائی بھلوائی جس میں ان کے جانشین کے نام کا فیصلہ ہونا تھا چنگیز خان نے کرولتائی کا آغاز کچھ یوں کیا اگر میرے سب بیٹے خاکان بننا چاہیں اور ایک دوسرے کے ماتحت کام کرنے سے انکار کر دیں تو پھر کیا یہ وہی بات نہیں ہوگی جو پرانی کہانیوں کے دو سامپوں کے بارے میں کہی جاتی ہے جس میں ایک کے کئی سر اور ایک دم اور دوسرے کا ایک سر اور کئی دمیں تھی چنگیز خان نے کہانی سنائی کہ جب متعدد سروں والے سامپ کو بھوک لگتی تھی اور وہ شکار کرنے کے لیے نکلتا تھا تو اس کے متعدد سر آپس میں متفق نہیں ہو پاتے تھے کہ کس طرف جانا ہے آخر کئی سروں والا سامپ بھوک سے مر گیا جبکہ کئی دموں والا آرام سے زندگی گزارتا رہا اس کے بعد خاکان آزم نے اپنے سب سے بڑے بیٹے جوچی خان کو بولنے کی دعوت دی کٹر منگول حفظ مراتب کے مطابق پہلے بولنے کا حق دینے کا مطلب یہ تھا کہ باقی بھائی جوچی کی اولیت قبول کر لیں یہ بات دوسرے نمبر والے بیٹے چگتائی کو حضم نہیں ہو سکی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہا کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ جوچی کو اپنی جانشینی عنایت کر رہے ہیں ہم کسی مرکد کی ناجائز اولاد کو اپنا سربراہ کیسے مان سکتے ہیں چگتائی کا اشارہ چالیس برس پرانے اس واقعے کی طرف تھا جب بورتہ خاتون کو چنگیز کے مخالف قبیلے مرکد نے اغوا کر لیا تھا بورتہ گیارہ سو اکسٹھ میں اولخوند قبیلے میں پیدا ہوئی تھی جو چنگیز کے بورجیگن قبیلے کا حلیف تھا ان دونوں کی بچپن ہی میں منگنی ہو گئی تھی جبکہ شادی اس وقت ہوئی جب بورتہ کی عمر سترہ اور چنگیز کی عمر سولہ برس تھی بورتہ کو سمور کی پوستین بطور جہیز دی گئی شادی کے چند ہی دن بعد مرکد قبیلے نے جوڑے کے کیمپ پر دھاوہ بول دیا چنگیز اپنے چھے کم عمر بھائیوں اور ماں سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تہم اس کی دلہن پیچھے ہی رہ گئی مرکد اصل میں بورتہ ہی کے لیے آئے تھے کہانی کچھ یوں ہے کہ چنگیز کی ماں ہوئیلن مرکد قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اور اسے چنگیز کے باپ نے اخواہ کر کے اپنی بیوی بنا لیا تھا مرکد برسوں بعد بھی اس بات کو بھلا نہیں پائے تھے اور اب وہ بورتہ کو اٹھا کر ہوئیلن کا بدلہ لینا چاہتے تھے بورتہ ایک بیل گاڑی میں چھپ گئی لیکن مرکدوں نے اسے ڈھونڈ نکالا اور گھوڑے پر ڈال کر ساتھ لے گئے چنگیز نے اپنی دلہن کی بازیابی کی کوششیں جاری رکھی خانہ بدوش مرکد قبیلہ وستی ایشیا کی ہزاروں میل کے رکبے پر پھیلی چراغاہوں میں جہاں جہاں جاتا چنگیز کچھ فاصلے سے ان کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا اس دوران اس نے ادھر ادھر سے ساتھی بھی کٹھا کرنا شروع کر دیئے اس کا ایک کال مشہور ہے کہ مرکدوں نے صرف میرا خیمہ ہی سونا نہیں کیا بلکہ سینہ چیر کر میرا دل بھی نکال لے گئے ہیں بلاخر جب مرکد قبیلہ چار سو کلومیٹر دور سائیبیریہ کی بیکال جھیل کے قریب خیمہ زن ہوا تو چنگیز نے اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ انتہائی ڈرامائی چھاپا مار کاروائی میں بورتا کو دشمنوں کے قبضے سے چھڑوا لیا بعض تاریخ دانوں کے مطابق یہ واقعہ چنگیز خان کی زندگی میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اسی واقعہ نے انہیں اس راستے پر ڈال دیا جس پر چل کر آگے وفات عالم بنے تاہم بورتا کو بازیاب کراتے کراتے آٹھ مہینے گزر چکے تھے بورتا نے واپسی کے کچھ ہی عرصے بعد جوچی کو جنم دیا اس وقت بھی چہم گوئیاں ہوئیں لیکن چنگیز نے ہمیشہ جوچی کو اپنا بیٹا ہی تسلیم کیا اور یہی وجہ ہے کہ اب وہ اپنی زندگی کے آخری دور میں اسی کو جانشین بنانا چاہتے تھے لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ چالیس برس بعد یہی واقعہ ان کے گلے کی ہڈی بن جائے گا اور ان کے اپنے بیٹے ان کے رو برو ان کے بیٹے کی ولدیت کو مشکوک قرار دیں گے چوگتائی نے جب جوچی پر الزام دھرا تو جوچی چپ نہ بیٹھ سکا اس نے اٹھ کر چوگتائی کو تھپڑ دے مارا اور دونوں بھائی گتھم گتھا ہو گئے درباریوں نے بڑی مشکل سے دونوں کو چھڑوایا چنگیز خان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے مرنے کے بعد تینوں چھوٹے بیٹے کبھی بھی جوچی کو بطور خاکان عاظم قبول نہیں کر سکیں گے اور آپس میں لڑ کر اس کی سلطنت کو پارا پارا کر دیں گے اب چوگتائی نے ایک تجویز پیش کی جس کی چھوٹے بھائیوں نے فوری تائید کر دی اس نے بیچ کا راستہ پیش کیا کہ نہ میں نہ جوچی بلکہ تیسرے نمبر والے اوغزائی کو خاکان بنا دیا جائے چنگیز خان کو چھوٹ تو گہری لگی تھی لیکن کوئی اور چارہ نہیں تھا انہوں نے کہا دھرتی ماں وسیع ہے اور اس کے دریا اور جھیلیں بے شمار ہیں ایک دوسرے سے دور دور خیمیں نسب کرو اور اپنی اپنی سلطنتوں پر حکومت کرو یہ تاریخ کی عجیب و غریب ستم زریفی ہے کہ آج جس شخص کی اولاد کروڑوں میں بتائی جا رہی ہے اس کے اپنے بیٹوں نے اس کے موں پر اس کے مقرر کردہ ولی اہد کو اس کا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا تھا اٹھارہ آگست بارہ سو ستائیس کو آخری سانسیں لیتے وقت شاید چنگیز خان کو سب سے زیادہ دکھ اسی بات کا رہا ہوگا امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اللہ نکے بان